آج ہم نے شکر کا شربت تیار کیا ہے تک ملنگا کے ساتھ جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے افتاری میں بنائیں یا مہمانوں کے لیے بنائیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اس کو بنا کر اور بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم چیزیں استعمال کی ہیں کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے اپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ نوٹفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اسکیپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو چلی آئیے شکر کا شربت تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہفتے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے رمضان و مبارک چل رہا ہے اور کبھی گرمی ہو جاتی ہے کبھی سردی ہو جاتی ہے اللہ تعالی جب تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے جو اللہ تعالی بارش برسا دیتے ہیں اور پھر موسم جو ہے وہ پہلے جیسا نارمل ہو جاتا ہے اور پھر چھنڈی تھنڈی سی ہوا لگتی ہے لیکن کبھی کبھی گرمی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے برحال جو بھی کیا جائے ہیں تو رمضان و مبارک یہ گرمی کے ہی تو گرمی کے رمضان و مبارک میں مشروبات کا استعمال افطاری میں تو لازمی ہوتا ہے ہر طرح کے مشروبات استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں وہ مشروبات ہی استعمال کرنے چاہئے ہیں ہمیں کولا مشروبات جو ہوتے ہیں، جو آرٹیفیشل بہار کی ہوتے ہیں جو کل ڈرنگس ہوتی ہیں، یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے میدے میں بہت برا اثر ڈالتی ہیں اور سہت کے لئے اچھی نہیں ہے بلکل بھی ہمیں وہ مشروبات پینے چاہیے جو ہماری سہت کے لئے اچھے ہیں اور ہمیں سکون بھی دیتے ہیں تو آج اسی طرح کا ایک مشروب میں لے کر آئی ہوں اور یہ جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی آپ کو تھنڈا تھنڈا سا احساس دے گا آپ کی میدے کو بہت ہی سکون دے گا اور آپ کو فریش کر دے گا تو میں بنا رہی ہوں شکر کا شربت یہ شکر کولا نہیں ہے شکر کولا دوسرے طریقے سے بنتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ریسپی میں آپ کو دوں گی یہ ہے شکر کا شربت تو اس کے لئے جو اس کی کونٹیٹی ہے اس کا میٹھا اکسر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کونٹیٹی کتنی ڈالی جائے چینی سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے شکر تو شکر کا استعمال جو ہے وہ بہت نقصان نہیں دیتا موٹاپے کے لئے بھی جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا بہت زیادہ جربی نہیں جھڑتی کم کم جھڑتی ہے میٹھا کم ہی کھانا چاہیے موٹے لوگوں کو تو یہ ہم نے دو کب شکر لے لی ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے جو سب سے میری انگریڈینز ہیں اس کا وہ ہے تکھ ملنگا میرے دو چائے کے چمچ دوکھ ملنگا لیے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو تیار کر کے رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالوں گی میں تھوڑا سا پانی یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اس کو کر دیں گے ہم اچھے طریقے سے میکس دیکھیں ایسے اس کو کھل جانا چاہیے دانا دانا ہو جائے اس کا اچھا سا اس کو میکس کر کے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے یہ ہم نے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کو اور یہاں پر میں نے جگ میں لیا ہے جی تقریباً چار گلاس پانی لیا ہے جگ میں میں نے ٹھیک ہے اب اس میں میں یہ تمام شکر شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کب شکر چار گلاس پانی میں میں ڈال رہی ہوں اتیار سے ڈالوں گی تاکہ گیرے نہیں باہر میں تمام ڈال دیتی ہوں تمام شکر میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے میکس کر لیتے ہیں جب تک کہ ہماری شکر مکمل طور پر جھائی ریزولپ نہیں ہو جاتی اس میں کیونکہ اس میں تھوڑی گوٹھیاں سے بھی ہوتی ہیں تو یہاں تو آپ اس کو پیس کے ڈال لیں لیکن اس طرح بھی یہ حل ہو جائے کہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے تھوڑی دیر ڈال کر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو اچھا سا مکس کر لیں تو جب یہ مکس ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا سا مکس کر دیں گے اچھا سا مکس کر دیں گے ایسے تو یہ اوپر اوپر رہے گا مکس نہیں ہوگا جب آپ اس کو سرف کریں گے تو آپ اس کو دفعہ کر سرف کریں گے تاکہ یہ تمام گلاسوں میں برابر کا چلا جائے اور اب ہم اس میں جو چیز ایٹ کریں گے وہ ہے لیمن لیمن اوپشنل ہے آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں تو چاہے نہیں لیکن میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور فائدہ مند بھی ہے تو میں اس میں دو لیمن کا جوس ڈالوں گی تو دو ادر لیمو جو ہے وہ میں اس میں نچوڑ رہی ہوں بیج نکال دیئے ہیں تو اس لیے اچھے طریقے سے آپ نے لیمن کو اس میں نچوڑ لینا ہے لیمن آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے دو ادر ڈالے ہیں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کیونکہ اور سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو نکس کر دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور جب آپ سرف کریں گے تو آپ نے اس کو ہلا کر سرف کرنا ہے کیونکہ اس سے یہ تکملنگا جو ہے یہ نیچے بیٹھ جائے گا اور سارا مکس ہو جائے گا اور گلاسوں میں جو ہے وہ برابر کھا جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ تھی زبردست ہمارا شربت جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہو گیا ہے شکر کا تکملنگا والا شربت تو کیسی لگی ہے جی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پھر جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں نوٹفکیشن کے لیے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے فیملی میمبرز کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور فیڈویک میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ریسپیشن آپ کو کیسی لگ رہے ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے